ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دوائی ساب کشمیر میں ہوں آپ کا میز بنہایا جاوید خبروں کی تفصیل سے پہلے آئے ڈالتے ہیں آج کی اہم سرکیوں پہ ایک نظر انوار و تجلیات سے لبریز شب برات کے تقریبات نہائی تھی اکیتت اور احترام سے منائی جا رہی ہے جامعہ مسجد درگاہ آسار شریف حضرت بل اور دیگر بڑی درگاہوں میں اجتماعی شب خانی پر روک شمالی کشمیر کے زلے بارہ ملک سوپور میں اسکریت پسندوں کے دن دہاڑے حملے میں ایک ڈسٹرک ڈیولپمنٹ کاؤنسل ممبر اور ایک محافظ حلاق پورا علاقہ محاصلے میں حملہ آوروں کی پلاچ جاری سینئر لیڈران کی پارٹی میں شمولیت باعی سے خوشی اور پارٹی کی ساکت مضبوط ثابت ہوگی پیپلز کانفرنس سجاد گینی لون کا بیان سابق وزیر علا محببہ مفتی کی پاسپورٹ درخواست پولیس کی ریپورٹ کے بعد رد محببہ مفتی کا سکت ردی عمل شمالی کشمیر کے زلے کوفارہ کے لولاب علاقے میں مسلسل بارشوں سے پل کے دہ جانے کا خطرہ مقامی لگوم تشویش اور اب خبروں کی تفصیل ساری دنیا کے ساتھ ساتھ تمام عمد مسلمہ وادیہ کشمیر میں بھی شب بارات نہائی تھی عقیدت اور احترام سے منائے جانے کی خبر ہے وادی میں کورونا وائرس کے فیلاؤں کے پیش ندر اس سال بھی دوسری مرتبہ شب بارات کی تقریبات کے سسنے میں آسار شریف حضرت بلدرگاہ چار شریف اور دیگر بڑی درگاہوں پر اجتماعی طور پر منعقد نہیں ہو بائی تاہم اس انتہائی فضیلت اور بابرگت والی رات میں لاکھوں فرزندانی توحید نے اندرونی مساجد کے ساتھ ساتھ گروہ میں بھی درود و اذکار اور توبہ استقفار نادخانی اور وازو تبلیغ کی روح پر محفلوں میں شرکت کر کے خدای بزرگ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اپنی گناہوں اور خطاوں کے لیے گڑ گڑا کر دعائی مانگی اور لوہکین کے قبرستان پر حاضری دے کر اپنوں کے لیے دعائی مغفرت مانگی شمالی کشمیر کے زلہ بارہ ملہ کے سوپور علاقے میں نامالوں برنگو برداروں نے دندہارے ڈسٹرک ڈیولرمنٹ کاؤنسلر اور ایک سکیورٹی گارڈ پر گولیاں چلا کر حلا کیا اطلاع کے مطابق زلہ بارہ ملہ کے سوپور میں مختلف پارٹیوں کے ڈی ڈی سی ممران نے ایک میٹنگ طلب کی تھی میٹنگ برخاص ہونے کے بعد جب منصفل دفتر سے ممران واپس نکل رہے تھے تو نامالوں بندگو برداروں نے ان پر اندہار دھن کو لیا چلائی جس کے نتیجے میں تین اشخاص زخمی ہوئے جن میں سے بی جے پی سے وابستہ کاؤنسلر ریاض حمد پیر اور ایک سکیورٹی گارڈ شفقت نظیر ہسپتال پہنچتے پہنچتے دم توڑ بیٹھے اطلاع کے مطابق ایک اور کاؤنسلر شمس دین کو بھی اس دوران گھولیا لگی ہے جو اس وقت ہسپتال میں زیر علاج ہے حملے کے فوراں بعد پورے علاقے کو پولیس اور فوج نے گھیرے میں لے لیا اور حملہ آون کی بڑے پائی مانے پر تلاشی جاری ہے واقع کے فوراں بعد آجی پی کشمیر ویجے کمار چائی واردات پر پہنچے اور بعد میں آرمی سیکٹر کمانڈر ڈی آئی جی سی آر پی اف اور اس اس پی سوپور کے ساتھ میڈنگ طلب کی اور سیکیورٹی کا جائزہ لیا آجی پی کشمیر ویجے کمار کے بیان کے مطابق لشکری طائبہ سے وابستہ تو اسکریت پسند اس حملے میں ملوث ہے جن میں سے ایک گہر ملکی اور ایک مقامی اسکریت پسند مدسر پنڈت شامل ہے آجی پی کشمیر نے موقع پر ہی اس اس پی سوپور کو ہدایتی کی چار سیکیورٹی گارڈوں کو موطل کیا جائے چونکہ اسکریت پسندوں کے حملہ کرنے پر وہ موقع پر موجود تھے اور موقع پر انہوں نے حملہ آؤٹ پر کوئی کاروائی نہیں کی سوپور میں بندوق پرداروں کے ڈسٹرکٹ ڈیولیمنٹ کاؤنسل ممبران پر کئی سیاسی تنظیموں نے سخت الفاظ میں مذہمت کی سابق وزیر علیہ عمر عبداللہ نے اپنے ایک بیان میں ڈی ڈی سی ممبر اور ایک ذاتی محافظ کے جانباک ہونے کی سخت الفاظ میں مذہمت کرتے ہوئے لوہکن کے ساتھ حمدردی کا اظہار کیا اور حملے میں ہوئے زخمیوں کی جلد سے احتیابی کی دعا کی ادھر روا مہینے کی پچیس تاریخ لاوے پورا علاقے میں عسکریت پسندوں کے حملے میں ایک اور سی آر پی اپ اہلکار کانسٹیبل جاگان آت رائی زخموں کتاب نلا کر سورا میڈکل انسٹیوٹ میں دم توڑ بیٹھا یاد رہے اس حملے میں پہلے ہی ایک سب انسپیکٹر اور ایک کانسٹیبل ڈریور جان بھاک ہو چکے تھے اس طرح اس حملے میں اب تک مرنے والوں کی تعداد تین تک پہنچ چکی ہے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے دو سینئر لیڈران خرشید آدم اور پیر منصور اور نیشنل کانفرنس کے سعید بشارت بخاری نے سجاد گنی لون سرپرستواری سیاسی پارٹی پیپلز کانفرنس میں شمولیت کا اعلان کیا اس موقع پر سجاد گنی لون نے کہا کہ ان سینئر اور مہارتیہ سیاستدانوں کے پیپلز کانفرنس میں شمولیت سے پارٹی کافی مضبوط ہوگی سجاد گنی لون نے مزید کہا کہ جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے ہم اس کو حاصل کرنے کا دعوان نہیں کر سکتے دفعہ تین سو ستر کو ہم بحال نہیں کر سکتے یا تو عدالت آلیہ یا پھر پارلیمنٹ ہی اس کو بحال کر سکتی ہے پیپلز کانفرنس میں شمولیت کے بعد اکباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے خرشید عالم اور سعید بشادر بخاری نے پیپلز کانفرنس میں شمولیت کی وجہ کچھ اس طرح بیان کی وہ میں نے مدلل طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ شیرت کرے ہیں تنظیمی معاملات پر میرے اختلافات رہے قیادت بی ڈی بی کی قیادت کا میں آج بھی مشکور ہوں کہ جو انہوں نے مجھے عزت دی لیکن جب کسی تنظیم میں رہ کے اجزان کو لگے کہ میری بات پر عزت نہیں ہو رہی ہے میری بات چلنے رہی ہے تنظیمی معاملات میرے حساب سے نہیں چل رہے ہیں میں نے سمجھا کہ میرے پاس دو آپشن تھے یا میں لابنگ شروع کروں یا میں اپنے محبوبہ جی کے بارے میں غلط باتیں کروں یا چھوڑ دوں اور اس کے بعد میں ان تمام پارٹوں کا مشکور ہوں جنہوں نے جوریا سے جمہو کشمیر میں کام کر رہی ہیں اور مجھے اپروچ کیا کہ ان کے اپنے ساتھ ملانے کے لیے میرا ذاتی فیصلہ مجھے لگا کہ پیپلز کانفرنس ایک پرانی پارٹی ہے تنتیس چنتیس سالہ پرانی پارٹی ہے مینیفیکچر پارٹی نہیں ہے اس کے ایک ہسٹری ہے اس کے پاس جو قیادت جو ہے ایک نوجوان قائد کے ہاتھوں میں ہے اور اس کے ساتھ بیک صاحب جیسے عمران صاحب جیسے فاضل لوگ جو اس کے پارٹی کے ساتھ ہے تو مجھے لگا کہ مجھے اس پارٹی میں جا کے جو میں چھوٹا سا کرتا ہونے کے حصے تھی جو میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں وہ اس پارٹی میں کر سکتا ہوں اور میں اسیرے گا کہ پارٹی لیڈرشپ پرٹکللی سجاد صاحب بیک صاحب کہ میں سکتا ہوں اس پارٹی کو وائبرانٹ کرنے میں اور لوگوں کو اس پارٹی کے صحیح مفہوم کو پہنچانے تک میں اپنی پوری شد امد سے کام کروں گا ضرور کسٹ ڈیوانی میں نوериCI کچھیں laborat کچھ کو شد امد سے لوگوں نے بہت کوشش کی اور تک د��ئو کی اور یہاں تک کہ مجبور بھی کر دیا لیکن ذاتی طور میں اس کے خلاف کہ ہم پارٹیاں بناتے ہیں تو ہمارا سوچ بدر جاتی ہے اور ووٹ ووٹ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے ہوا بھی بہت تو میں پہلے بھی اس کے خلاف تھا آج بھی اس کے خلاف اس کے بعد سوچا کہ تو سوچا کہ اس پر کام کر کے کوشش کریں گے سابقہ وزیر علیہ اور پی ڈی پی صدر محبا مفتی کی پاسپورٹ درخواست سی آئیڈ کی رپورٹ کی بنیاد پر رد کر دی گئی ہے اس بات کا پتا تب چلا جب پاسپورٹ آفیسر نے پی ڈی پی صدر محبا مفتی کو اس بات سے آگا کیا محبا مفتی نے اپنے ایک ٹوئیڈر بیان میں اس بات پر حیرانگی کا اظہار کیا کہ حکام سی آئیڈ کی بنیاد پر اس کا پاسپورٹ رد کر رہے ہیں اور انہوں نے مزید کہا کہ یہ اس بات کا آیاں ثبوت ہے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہاں دوہزار انیس سے امن قائم ہوا ہے وہ کس حد تک حقیقت ہے شمالی کشمی کے زلے کفورہ کے لولاب سے بڑی خبر ہے کہ پچھتے دنوں کی مسلسل بارشوں سے وہاں ایک پل بارشوں کے دیز رفتار پانی کے بہاو کی وجہ سے دہ جانے کا خطرہ لاحق ہوا ہے اطلاع کے مطابق پل کے کنارے بند کا ایک حصہ دہ جانے سے وہاں تمام ٹرافک پر خطرے کی وجہ سے روک لگا دی گئی درکیاتی کمیشنر کفورہ نے جائی واردات پر پہنچ کر پول کا معنی کیا جو ہی وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے ہمارے نمائدے زہد جاوید سے بات کرتے ہوئے کچھ اس طرح کہا ہم نے صبح سے ہی جو ہی ہماری نالج میں آیا یہ ایس گم صاحب نے صبح سے ہی اس نے ٹرافک جو ہے بند کر دیا ہے ڈائیورٹ کر دیا ہے ان کو آلٹرنیٹ روٹ ہے لیکن تھوڑا لمبا ہے لیکن تھوڑا ایٹاپٹ کرنا پڑے گا وہی جب تک اس کی ریشٹوریشن ہے ایکسن سب ہمارے ساتھ ہیں تو جو ہی یہ پانی اور پھلٹ کا جو کم ہو جائے گا اس کے بعد اس میں یہ دیکھ لیں گے کہ ایمیجیٹ ریشٹوریشن کے لئے کیا کر سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے لئے باز آفتہ جیکٹنگ کی ضرورت ہے تب تک یہ پائل وغیرہ کچھ کر سکتے ہیں اس کے باہر سے سٹون کی یا اور کوئی چیز تاکہ یہ بچا رہے ہیں اور جو ابھی پیشنگ ہوئی تو ہے بارشتی شان تک کال تک شاید بارش رہے گی جو ہی موسک ٹھیک ہو جاتا اور پانی کم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد رسٹوریشن کا کام شروع ہوگا البتہ کوئی لیمٹ فکس کرنا جو ہے اس وقت مجھے نہیں لگتا ماکون ہے چونکہ جب یہ ایکسپیشن شروع کریں گے اس کے بعد ہی بتایا سکتا ہے کہ کچھنے دو یا تین ہی دن لگیں گے لیکن مہین چیز ہے کہ پانی کا کام ہونا اور اس کو پراپرلی چینلائز کرنا پانی کو تو کام جب شروع ہوگا اس کے بعد تین چار دن ہی لگیں گے اور اب آخر میں ایک نظر وبائی بیماری کووڈ انیس کے فیلتے ہوئے رجحان پر پورے بھارت میں جو آخری ریپورٹ آئی ہے کہ مطابق مصبت کیسو کی تعداد اٹھ سٹھ ہزار سے زائد سامنے آئی ہے جبکہ مرنے والوں کی تعداد دو سو اکانوے بتائی گئی ہے وہی جمعہ کشمیر سے مصبت کیسو کی تعداد دو سو پینٹیس بتائی گئی ہے تو نظرین یہ آج کی خبروں کی تفصیل دیجئے اپنے میز بہان حیاء جعوید کو اجازت اللہ ہنگے بہان